وہ ہے کون سے آدمی ہوتے ہیں جو خود کو بھی نہیں پہنچان پاتے ایک آلسی آدمی کی کہانی نمازکار جیسری راتے جیسری کرشنا دوشتو دوشتو آپ کا سواگت ہے ہمارے اس چینل میں دوشتو جدی آپ اس کہانی پر آ گئے ہیں تو کرپیا اس کہانی کو مس نہ کریں اس کہانی کو پورا سنیں کیونکہ یہ ہے کہانی ہمارے جیون کے لیے بہت میتپور ثابت ہونے والی ہے یہ کہانی ہمارے لیے بہت موٹیویسنل ہے تو کرپیا دوشتو اس کہانی کو پورا سنیں کیونکہ آدھا آدھورا گیان اچھا نہیں ہوتا ہے دوشتو جدی آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہے تو کرپیا چینل کو سبسکراب عوض سے کر لیں لائک شیئر کمنٹ کرنا تو بلکل نہ بھولیں دوشتو کہانی کو پورا سنیں بیچ میں اسے مس نہ کریں چلیے کہانی شروع کرتے ہیں ایک بار کی بات ہے ایک گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا وہ آدمی بہت ہی جید آلسی تھا وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا وہ ایک دم نٹھللا اور نکارا تھا بس وہ ہمیشہ ایسے موقع کی خوش کرتا رہتا تھا کہ کہیں سے کھانا مل جائے میرے پریہ دوشتو تو ایک دن جب وہ آدمی کھانے کی تلاس میں بھٹک رہا تھا تب ہی اسے ایک پھلوں کا بگیچہ دکھائی دیا تب ہی وہ بگیچے کے اندر چلا جاتا ہے اور ایک پیٹ پر چڑ جاتا ہے دوشتو لیکن تب ہی اچانک وہاں پر اسے بگیچے کا مالک آ جاتا ہے اور اسے آدمی کو پیٹ پر چڑتا ہوا دیکھ لیتا ہے اسے آدمی کو چلاتے ہوئے نیچے آنے کے لیے کہتا ہے لیکن یہ جو آج سی بیکتی تھا یہ آدمی بگیچے کے مالک کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور نیچے آنے سے منع کر دیتا ہے تب ہی اسی بگیچے کا مالک اندر جا کر ایک بڑا سا ڈنڈا لے کر آتا ہے دوشتو یہ دیکھ کر وہاں سے آدمی پرند پیٹ سے نیچے اترتا ہے اور مالک کے اس تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ ہے آج سی آدمی جنگل کی طرف بھاگنے لگتا ہے درستک بندو اور جنگل میں جا کر چھپ جاتا ہے کچھ دیر بعد وہ آج سی آدمی وہاں سے نکلنا چاہتا تھا اور جنگل کے راشتے سے جب وہ ہے گاؤں کی طرف جا رہا تھا تب ہی اسے ایک لومڑی دکھائی دیتی ہے جس کو صرف دو ہی پیر تھے اور اس کے دو پیر تھے ہی نہیں اس کے دو پیر ٹوٹے ہوئے تھے وہ ہے جنگل میں رنگتی ہوئی چل رہی تھی یہ دیکھنے کے بعد وہ ہے آج سی آدمی سوچتا ہے کہ یہ ہے لومڑی اب تک اس گنے جنگل میں جندہ کیسے ہے یہ لومڑی مر کیوں نہیں گئی کیونکہ یہ لومڑی چل بھی نہیں سکتی ہے تو کیسے اپنے لیے کھانا کا انتجام کرتی ہوگی اور کیسے یہ لومڑی اپنے آپ کو اس گنے جنگل میں دوسرے جانوروں سے بڑے بڑے جانوروں سے بچاتی ہوگی وہ ہے آنسی آدمی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ تب ہی اچانک سے وہاں پر سیر آ جاتا ہے جس کے موہمین ایک ماس کا ٹکڑا تھا اور وہاں سیر اسے اپاہیس لومڑی کی طرف بڑھ رہا تھا سیر کو دیکھ کر دوسرے سارے جانور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور اب وہاں سرپ لومڑی رہ جاتی ہے اور وہاں بالا بھی آدمی جو آلسی تھا وہاں بھی اپنی جان بچانے کے لیے ایک پیڑ پر چڑ جاتا ہے اور پھر جو ہوتا ہے اسے دیکھ کر وہاں آدمی حیران ہو جاتا ہے اس لومڑی کے سامنے وہاں سیر اور جو اپنے موہمین ماس کا ٹکڑا لائیا تھا اسے وہاں پر چھوڑ دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے دوشتو یہ سب دیکھ کر وہاں آدمی حیران ہو جاتا ہے اور اوپر والے کے پلان دیکھ کر وہاں من ہی من خوص بھی ہو جاتا ہے اور تب ہی وہاں سوچتا ہے کہ اس ور کے پاس سب کے لیے کوئی نہ کوئی پلان ہوتا ہی ہے اور اگر اس ور کے پاس اس لومڑی کے لیے پلان ہے تو جرور میرے لیے بھی اس اس ور کے پاس کوئی نہ کوئی پلان تو جرور ہوگا اور تب ہی وہاں آلسی آدمی روڑ کے سائیڈ میں ایک بڑا سا پیٹ دیکھ کر کے اور اسی کے نیچے بیٹھ جاتا ہے میرے دوشتو یہ سوچ کر کہ میرے لیے بھی کوئی نہ کوئی کھانا لے کر جرور آئے گا اور وہ آدمی دو دن تک اسی جگہ پر بیٹھ کر انتجار کرتا ہے لیکن کوئی بھی اس کے لیے کھانا لے کر کے نہیں آتا دوشتو آخر کار جب اسے بھوک برداس نہیں ہوتی تو وہ خود ہی کھانے کی تلاس میں نکل پڑتا ہے وہ راشتے سے جا ہی رہا تھا دوشتو کی تبھی اسے راشتے میں ایک بجرگ آدمی بھوڑے آدمی ملتے ہیں وہ آلسی آدمی ان سے کہتا ہے کہ مجھے بہت جوڑ کی بھوک لگی ہے کرپیا آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہو تو کرپیا آپ مجھے دیں آپ کا بہت بھلا ہوگا بھاگوان آپ کا بھلا کرے گا تبھی وہ بجرگ آدمی اس سے کچھ کھانا اور پانی دے دیتے ہیں کھانا کھانے کے بعد آدمی ان بجرگ آدمی سے کہتا ہے کہ میں نے دو دن پہلے جو دیکھا آپ اس پر برسواس نہیں کریں گے اور وہ آلسی آدمی ان برد آدمی سے کہنے لگا کہ ایک لومری تھی جو دو پیروں سے پاہج تھی اور دو ہی پیر اس کے کیول بچے ہوئے تھے میں سوچ رہا تھا کہ یہ لومری کہ وہاں پر ایک سیر آیا اور اس کے مہمے ایک ماس کا ٹکڑا تھا اور اس نے اس لومری کے پاس میں رکھ کر کے چلا گیا تو میں نے سوچا جب اس لومری کے لیے بھگوان کے پاس کوئی نہ کوئی پلان ہے تو اسور کے پاس میرے لیے بھی کوئی نہ کوئی پلان جرور ہوگا لیکن اسور نے اس لومری پر اپنی دیا دکھائی اور مجھ پر اپنی دیا نہیں دکھائی کیونکہ اس لومری کے لیے تو وہ سیر کھانا لے کر آیا تھا مگر میرے کوئی کھانا لے کر نہیں آیا تب ان بجر آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا یہ سچ ہے کہ اسور کے پاس سبی کے لیے کوئی ایک رہا تھا کہ وہ لومری صرف بیٹھی ہوئی ہے اور انتجار کر رہی ہے کہ کب اس کے ساتھ اچھی چیز ہوگی لیکن وہ آدمی ہے بھول گیا تھا کہ وہ لومری مجبور تھی لیکن ہم اسے لومری کی طرح مجبور اور لاچاری نہیں بلکہ اوپر والے نے ایویلٹی دی ہے اپنا کام کرنے کی بلکل اسی سیر کی طرح ہمارے پاس بھی خود کی طاقت ہے تو ہم کیوں نہیں اس سیر کی طرح بن دوش ہمیں اس نومری کی طرح نہیں بن کیونکہ وہ تو اپاہیش تھی اس کی تو اپنی مجبور تھی مگر ہمیں اس سیر کی طرح بن ہے کیونکہ اس سیر کے پاس سب کچھ تھا وہ سب کچھ ہمارے پاس بھی ہے مگر ہمیں اپنی ارزا دکھانی ہے اور ہمیں لگن سے محنت سے کام کرنا ہے دوش تو میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ لوگ خود کو نہیں پہچان پاتے تو لوگ اس آدمی کی طرح ہوتے ہیں جو کسی کمجور آدمی کی طرح بن چاہتے ہیں مگر دوش تو ہمیں اپنی سوچ بڑی رکھنی چاہیے کہ ہم اس کی طرح بن دوش تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی یدی اچھی لگی تو کرپیا چینل کو سبسکر بہت سکر موسیقی